فوجی عدالتوں کی دو سالہ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد حکومت کو ان کے قیام میں توسیح کا خیال آیا تو بات ایک بار پھر اتفاقی رائے پر آ کر اٹک گئی اتفاقی رائے کے لیے سپیکر نے قومی اسمبلی میں پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورتی عمل شروع کیا سینٹ میں اتجاز کے بعد مشاورتی عمل میں سینٹرز کو بھی شامل کیا گیا آخری مشاورتی اجلاس میں پیپلز پارٹی نے شرکت نہ کی تاہم دیگر پارلیمانی قیادت فوجی عدالتوں کی توسیح پر متفق ہو گئی تھی سابق صدر آصف علی زرداری نے پیر کو نو تجاویز حکومت کے سامنے رکھیں تو حکومت بھی فوری ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ذرائق کہنا ہے کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کی بعض تجاویز ماننے کا بھی اندیا دے دیا ہے حکومت کی درخواست پر سپیکر آیا صادق نے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنی نو تجاویز پیش کرے گی تو حکومت اپنی آئینی ترامیم کا مساویدہ سامنے لائے گی جس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہی فوجی عدالتوں سے متعلق آئینی بیل منظور کروائے جائیں گے